السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل ہم نے پڑھا کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا اور اس کے اندر ہم انبیاء اور رسولوں کے علاوہ بات کر رہے ہیں آج اب بات کرتے ہیں کہ جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے ان کی صفات اور خاص طور پر وہ جو سب سے پہلے داخل ہوں گے صحیحین میں یعنی کہ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کی شکل چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکتی ہوگی علی سورة القمر لیلت البدر اور وہ جنت میں تھوک سے اور اسی طرح واش روم کے استعمال سے یہ تمام چیزوں سے پاک ہوں گے اور ان کے برطن اور ان کی کنگیاں سونے چاندی کی ہوں گی اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کا جو پسینہ ہوگا وہ بھی مشک کا ہوگا اور ان میں سے ہر ایک کو دو دو بیویاں ملیں گی اور جن کے حسن کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی گوشت کے اندر سے نظر آئے گی اتنے صاف شفاف یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ایسا صاف شفاف ان کا بدن ہوگا کہ اس کے اندر نقص کوئی نہ ہوگا آئینے جیسا چمکتا بدن ہوگا اور ان بیویوں سے اس شخص کا اس جنتی کا کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا کوئی آپس میں ان عورتوں میں بھی بغض نہیں ہوگا نہ ان عورتوں کا اپنے شوہر سے کوئی بغض ہوگا نہ آپس میں کوئی حسد ہوگی ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم شیرنگ کیسے کریں گے اور کچھ لوگ زد میں آکے عجیب و غریب سی باتیں کرنے لگتے ہیں تو ان ساری باتوں کو بیان فرما دیا گیا قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ ان کے دلوں میں غل نہیں ہوگا ان کے دلوں میں غل نہیں ہوگا کوئی کمی کوئی کجی کوئی حسد کوئی جلن کوئی بغض کوئی ایناد کوئی آہ کوئی آس ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہوگی ان کے دل ایک ہوں گے وہ مطمئین لوگ ہوں گے وہ اتمنان والی جانے ہوں گی یا ایتوہن نفس المطمئنہ والے ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے تو بخاری شریف میں کتاب بدع الخلق میں اور مسلم شریف میں کتاب الجنہ میں روایت آتی ہے اور اسی طرح صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں ایک اور روایت حضرت ابو حریرہ سے آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کی شکل چودویں رات کے چاند کی طرح چمکتی ہوگی ان کے بعد جو جائیں گے وہ آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے تارے کی طرح ہوں گے وہ یعنی یہ نہیں کہ سے فرسٹ کیٹیگری والے لوگ جو ہوں گے صرف وہی واش روم سے اور تھوک سے اور ریش سے پاک ہوں گے اس لئے یہاں پہ حضور نے دوسری کیٹیگریزیشن کے بعد بھی یہ بات فرمائی ہے کہ وہ بول و براز سے یعنی کہ وہ واش روم کے استعمال سے وہ تھوک سے اسی طرح بلغم سے وہ پاک ہوں گے اور پھر ان کی کنگی سونے کی ہوگی ان کا پسینہ مشکہ ہوگا اور ان کی بیویاں کشادہ اور حسین آنکھوں والی ہوں گی تو یہاں پہ ازواج کے حسن کا بھی بیان فرما دی اللہ کے رسول نے و ازواجہم کیا ہیں وہ بڑی حسین اور کشادہ آنکھوں والی ہوں گی اور اس میں وہ عورتیں بھی ہیں جو جنت ہی میں ہیں جو آتا ہوں گی جنہیں حوریں کہتے ہیں و ازواجہم الحور العین بڑی بڑی آنکھوں والی حور العین انہیں آتا کی جائے گی صورت اور ان کی اخلاق صرف یہ نہیں کہ ظاہری حسن جمال ہوگا اخلاق میں بھی بہت آلہ ہوں گی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا لوگ ظاہری حسن تو رکھتے ہیں پر اخلاق نہیں رکھتے بندہ ایک دن بھی ان کے ساتھ ٹھیر نہیں پاتا کہ اخلاق والیاں ہوں گی اخلاقهم علا خلق رجل واحد اور ان کے اخلاق و عطوار یقساں ہوں گے ان میں آپس میں کوئی تفاوت نہیں ہوگا ان میں کوئی تفریق نہیں ہوگی ہر ایک اخلاق کے آلہ ترین مدارج پہ فائز ہوگا چاہے مرد ہو یا عورت کیونکہ جنت مقام ہی اخلاق کا ہے اس لیے یہیں پہ اخلاق کی تربیت کی جاتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت کہ زبان سے فہشگوئی نہ ہو دل میں کجی نہ ہو حسد نہ ہو عناد نہ ہو بغض نہ ہو ان چیزوں کی تربیت کیوں کی جا رہی ہے یہاں پہ نفس کی تربیت کیوں ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں اور آپ کو جنت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تو جب جنت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تو جنتیوں والے صفات کی عادت ڈالی جا رہی ہے یہ ساری تربیت اسی کے لیے ہے سکول میں کسی بچے کو بھیجتے ہو تو ایک پروسس سے کیوں گزارتے ہو کیونکہ آگے وہ اس پروسس کے اوپر ہی زندگی گزارے گا تو اس لیے یہاں تربیت ہو رہی ہے اب امتحان جب ہوگا تو قیامت امتحان گاہ ہے کہ ہاں بھئی تربیت تو کر آئے ہو اب دیکھتے ہیں تمہارا نامہ عمال بھی سامنے آگیا ہے سارے قوزز سارے اسائنمنٹس سارا کچھ سارے ٹیسٹ سارا کچھ چلو اب تمہاری سکورنگ کرتے ہیں تمہاری سکورنگ کرتے ہیں پھر سکورنگ کے بعد دیکھتے ہیں اور سکورنگ میں سب سے زیادہ نمبر ایمان کے ہیں اگر ایمان نہیں ہے تو پھر باقی کوئی سکورنگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ایمان ہے تو چلو پھر بعد میں تمہارے چیزوں کے ٹیسٹ کے سکورنگ کرتے ہیں سکورنگ کرتے ہیں تمہاری اگر تمہارے بعد ایمان ہی نہیں ہے تو پھر جہنم ٹھکانا ہے ہاں ایمان ہے تو چلو پھر اب بات کرتے ہیں کہ کس درجے کا ایمان ہے سمجھ آئی بات آپ کو اس لیے کیا فرمایا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی صورت اپنے باپ آدم کی صورت پر ہوگی اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جیسے ہیومن بینگز ہوتے ہیں تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کچھ لوگوں کے مغالطہ لگتا ہے کہ شاید جنت میں ہم نارے جسم نہیں جائیں گے سے روئے جائیں گی نہ نہ جسم اور روض دونوں داخل ہوں گے اور جسم ویسے ہوگا جیسا کہ ایک انسان کا جسم ہوتا ہے اس لیے فرمایا ان کی صورت اپنے باپ آدم کی صورت کی طرح ہوگی یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ہم شکل ہوں گے نہ نہ کی طرح ہوگی حضرت آدم علیہ السلام تو ہر ایک کا طول ساٹھ ہاتھ ہوگا بخاری شریف کتاب الانبیاء اور مسلم شریف کتاب الجنہ میں یہ روایت آتی اور امام حاکم نے المستدرک میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخلے کے لیے ان لوگوں کو بولایا جائے گا کن لوگوں کو بولایا جائے گا ذرا غور سے سننا جو مشقت اور راحت جو تکلیف اور راحت محنت اور راحت ہر کیفیت میں دونوں حالتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کیا کرتے تھے اس کی تذبی بیان کرتے تھے کمپلینز اور شکوے نہیں کرتے تھے اور امام احمد ابن حمل نے اپنی مسند میں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے ایسے تین شخص پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اسی طرح ایسے تین شخص بھی پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے جہاں تک سب سے پہلے جنت میں جانے والوں کا تعلق ہے تو ان میں سے ایک شہید ہے دوسرا وہ غلام ہے جو دنیا میں غلام ہونے کہ باوجود اپنے رب کی اطاعت سے غافل نہ رہا اور تیسرا عیالدار فقیر ہے جس نے پاک دامنی اختیار کی اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یعنی ایسا آدمی جس کے پاس وسائل تو کم تھے پر حیاء بہت زیادہ تھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا صرف رب سے مانگتا رہا اور تین آدمی وہ جو جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے ایک تو وہ امیر جو کسی قوم پر جبرن مسلط ہو گیا دوسرا وہ صاحب سروت یعنی مالدار آدمی پیسے والا آدمی جو اپنے مال میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا اور تیسرا متکبر اور فخر کرنے والا فقیر امام احمد ابن حمل نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی نے معجم الكبیر میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا صحابہ نے ارس کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں فقیر مہاجرین جائیں گے جن کی وجہ سے اللہ مسیبتوں کو دور کرتا ہے کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں نا ان کے ہاں ایسے معاملات کم تھے جن پر حساب ہو تو ان کا حساب جلدی ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گئے اچھا جن کی وجہ سے اللہ مسیبتوں کو دور کرتا ہے یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پھر شہر والوں کی بلائیں دور ہوتی ہیں کہ اللہ ان کی حیاء کرتا ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ کبھی ان میں سے کسی کے دل میں کسی چیز کی عارضو پیدا ہوتی ہے مگر اس کو پورا کرنے سے پہلے ہی اس کو موت آ جاتی ہے تو فرشتے کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم تیرے فرشتے اور خزانچی ہیں اور تیرے آسمان کے باشنے ہیں لہٰذا تو ان کو ہم سے پہلے جنت میں داخل نہ کر اللہ کہے گا وہ میرے ایسے بندے ہیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے ان کی وجہ سے مسیبتوں کو دور کیا جاتا تھا ان میں سے کسی کے دل میں کوئی عارضو پیدا ہوتی تو موت اس کو اس عارضو کے پورا ہونے سے قبل ہی آدھ بوچتی تھی اس کے بعد فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے سبر کے بدلے میں اور جنت کتنا بہترین ٹھکانہ ہے مسند امام احمد کی یہ طویل روایت ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا اور اسے امام طبرانی نے معجم میں بھی روایت کیا ہے اور اسی طرح سورہ واقعہ میں جہاں اللہ نے بنی آدم کی دو سنف بیان فرمائیں ایک تو نیک بخت دوسری بدبخت پھر نیک بخت لوگوں کے دو مرتبے بیان فرمائیں متعین کیے کہ ایک سابقین اولین کا مرتبہ اور دوسرا اصحاب الیمین کا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور اگر کسی کے ذہن میں اس حدیث کی وجہ سے شکال پیدا ہو جس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا تھا کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے جنت میں تمہارے آگے تمہارے چلنے کی تمہارے جوتوں کی تمہارے چپل کی آواز سنی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب بھی میں نے آذان دی تو دو رکعات نماز پڑی اسی طرح وضو کی ضرورت پڑھنے پر جب بھی میں نے وضو کیا تو ضرور دو رکعات نماز پڑی سو اس حدیث سے بظاہر کیا معلوم ہوا کہ حضرت بلال کو حضور پر معاذ اللہ صفقت حاصل ہو گئی بظاہر تو یہی آپ بعض لوگ نتیجہ نکال بیٹھتے ہیں حدیثیں پڑھ کے تو اس عشقال کا علماء نے جواب بھی دیا ہے کہ دیکھو حضرت بلال کو بحیثیت قاخادم اور پہردار کے پیشگی جنت میں داخل کیا جائے گا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور سے پہلے داخل ہو جائیں گے بلکہ حضور ہی سب سے پہلے داخل ہوں گے سب سے پہلے پروانہ حضور کو ملے گا وہ حدیثیں بھی تو سامنے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا میں جاؤں گا جنت کے دروازے پہ اور وہاں کے دروازے کو کھٹ کھٹاؤں گا تو داروں کا جنت پوچھے گا کون تو میں بتاؤں گا میں محمد بن عبداللہ کہ وہ کہے گا آپ ہی کے لیے اور پھر وہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا تو اب حضور جنت میں داخل ہو گئے اب داخل ہونے کے بعد اب پروٹوکال سے داخل ہو رہے ہیں اللہ اکبر داخل تو ہو گئے میرے پاک نبی اب پروٹوکال سے مزید آگے جا رہے ہیں تو اب سواری جو جا رہی ہے آگے تو آگے آگے بلال حضور کی سواری لیے جا رہا ہے تو بلال کو بہ حیثیت خادم اور پہردار کے پیشگی میں جنت میں داخل کیا گیا نا جیسا کہ وضو کرنے اور مزید میں داخل ہونے میں وہ آگے آگے رہتے کہ حضرت بلال آزان دیتے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور امامت فرماتے تو لہٰذا اسے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کو حضور پر جنت میں داخل ہونے کے سلسلے میں سبقت حاصل ہوگی یاد رکھو یہ باقی معاملات امت کے لیے جدا اور انبیاء اور رسولوں کے مقامات سب سے عالی ہوتے ہیں تو اس لیے ان میں موازنہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے نبی کے مقام تک تو کوئی غیر نبی پہنچ ہی نہیں سکتا اور رسولوں کا مقام تو انبیاء سے اوپر ہے اور علو العظم من الرسول کا باقی تمام رسولوں سے اور تمام علو العظم من الرسول میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے عالی ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ کسی نبی پر کسی رسول پر جنت میں داخلہ حلال نہیں یا تک کہ میں داخل ہو جاؤں اور کسی امت پر جنت میں داخلہ حلال نہیں یا تک کہ میری امت داخل ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم